آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رائے ٹو لائف آج ہم بات کریں گے کیا روزوں میں گوشت کھانا چاہیے تو میرے عزیزو یہ بھی ایک بہت فضول سا سوال ہے جو اکثر ہمارے بین بھئی کرتے ہیں اس بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو بائبل میں کوئی ایک ایسی آیت نہیں بتائے گی جہاں پہ لکھا ہو کہ ہم نے روزوں کے دنوں میں گوشت نہیں کھانا یا اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کھانی چاہیے تو میرے عزیزو یہ ایک ہمارا فضول سا کونسپٹ ہے جو گیر قوموں سے ہم نے ابزرف کیا ہے ایسی کوئی بھی بائبل میں آیت نہیں ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہو تو میرے عزیزو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ سب پرانے اہدنامے کی باتیں ہیں لیکن جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں جب ہم ایک نئے اہد میں آ جاتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کے پوند نہیں رہتے تو میرے عزیزو مسیح کے وسیلہ سے ہم نے مکمل طور پر نجات پائی ہے فتح پائی ہے تو اس طرح کے جو بھی فضول کونسپٹ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں آپ کوشش کیا کریں ان کو بائبل سے پرکھا کریں ان کو بائبل سے جانا کریں کیا یہ بائبل کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر آپ سوالات پر بات کیا کریں بس سنی سنائی باتوں پر آپ گور نہ کیا کریں سنی سنائی باتوں کو آگے نہ فورورٹ کیا کریں بلکہ کوشش کیا کریں کہ آپ ہر ایک چیز کو بائبل سے پرکھنے کی کوشش کریں تو میرے عزیزو روزوں کا آیام میں آپ ہر طرح کی چیز کہا سکتے ہو جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے جو آپ کو صحت دیتی ہے لیکن آپ نے وہ چیزیں نہیں کھانی جن کے بارے میں منع کیا گیا ہے تقریباً یہ میری روزوں پر آٹھویں یا ساتھویں ویڈیو ہے جن میں میں نے ہر ایک ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ حقیقی روزہ رکھیں وہ روزہ رکھیں جو خدا آپ سے چاہتا ہے بس مذہبی اور فرضیہ طور پر روزہ نہ رکھیں یقینین اس ویڈیو سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی اور آپ نے سیکھا ہوگا کہ ہم نے ان فضول سوالوں کو بائبل سے پرکھنے کی کوشش کرنی ہے اور ان فضول سوالوں کو یا سنی سنائی باتوں کو ہم نے آگے فورورٹ نہیں کرنا تینکیو سو مچ گوڑ بیسیو